ارونہ ایرانی بھارتی فلم انڈسٹری کی ایسی اداکارہ ہے جو ایک دور میں صرف دانسر کہلاتی تھی انڈسٹری میں قدم رکھے انہیں کئی اشرے بیت گئے اس دوران انہوں نے امگینت روز اداکے لیکن ان کے اداکردہ کرداروں منصر کے جتنے بھی کردار تھے وہ آج بھی لا جواب ہیں اور لوگ انہیں آج بھی پسند کرتے ارونہ ایرانی کا بچپن مفلسی میں گزرا ان کے والد ایک ڈراما کمپنی چلایا کرتے تھے اور ان کی والدہ بھی اداکارہ تھی والد کی ڈراما کمپنی کچھ خاص نہیں چل رہی تھی اور گھر میں پیسوں کی تنگی تھی اور آٹھ بہن بھائیوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو رہا تھا اسی دوران ارونہ کو موقع ملا فلم گنڈا جمنا میں بطور چائلڈ اٹسٹ کام کرنے کا ہوا کچھ یوں کہ وہ شوٹنگ دیکھنے گئی تھی کہ دلیب کمار نے انہیں دیکھ کر پوچھا کہ کھیلر کی ڈائیلاگ بولو گی اس سوال پر ارونہ ایرانی نے فوراں ہی حامی بھر لی اور یہ انہیں گنڈا جمنا میں بطور چائلڈ اٹسٹ کام کرنے کا موقع مل گیا انہوں نے ایک ہزار نو سو ایک سٹھ میں فلم ازرائے ہمیں کام کیا جبکہ ایک ہزار نو سو باسٹھ میں انہوں نے فلم ان پر ہمیں مالا سنہا کے بچپن کا کردار ادا کیا اور پھر وہ دور بھی آیا جب انہوں نے بڑی اور کامیاب فلموں میں چھوٹے مگر اچھے کردار کیے جیسے جہاں آرہ کلز اب کارو راہ ساون جھوم کے جس میں وہ بطور ڈانسر کام کرتی تو کبھی سائٹ ہیروین کے طور پر لیکن جب ان کی دوستی محمود سے ہوئی تو ان کی قسمت نے نیا مولیا محمود صاحب کے ساتھ ان کی کامیڈی جوڑی خوب جمی اور پھر وہ دور آیا کہ محمود صاحب کی فلم موم کیو گواں میں ارونہ ایرانی امیتا بچن کی ہیروین بنتی نظر آئیں سن ستر کی دہائی میں اس فلم نے کمال کر دکھا آ تھا ارونہ نے کافی مشکل سے دانس سیکھا تھا اور آس فلم میں امیتاپ کی گھبراہت دیکھ کر ان کو اپنا مشکل وقت یاد آ گیا حالانکہ بمبے توگواہ سب کو پسند آئی تھی لیکن ارونہ کو علف سین فلم کے بعد کاملنا کم ہو گیا تھا وجہ یہ رہی کہ لوگوں کو یہ لگا کہ شاید ارونہ ایرانی نے محمود سے شادی کر لی ہے ارونہ نے بھی اس بات کی صحیح طرح تقدیب نہیں کی حالانکہ اس دور میں اگر کسی ہیروین کی شادی ہو جاتی تو اسے کام ملنا کم ہو جاتا تھا کچھ عرصہ بیتا کہ ایک دن راج کپور نے محمود کو فون کیا اور ارونہ ایرانی کے بارے میں پوچھا انہیں اپنی فلم بوبی کے لیے ارونہ ایرانی جیسی ہی کسی لڑکی کی تلاش تھی دونوں میں مذاکرات ہوئے اور یوں ارونہ کو اپنے ایکٹنگ کیریئر کی نئی ایننس شروع کرنے کا موقع ملا فلم لبابی میں ان کا کردار بہت مضبوط تھا جسے نبھانے میں ارونہ نے کمال کر گیا پھر کیا تھا یہی سے ان کی کامیابیوں کا نیا دور شروع ہوا جس کے بعد انہیں کبھی پیچھے مور کر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے سن ستر اور اسی کی دہائی میں ارونہ نے جو بھی کردار کیا انہیں آج تک کوئی نظر انداز نہیں کر سکا انہوں نے ماں کا کردار بھی کئی فلموں میں ادا کیا یہاں تک کہ فلم غلام مصطفیٰ میں انہیں نانا پٹیکر کی ماں کا کردار بھی ملا فلم لپیٹ پیار اور پاپ کے لیے انہیں فلم فیرے کا بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر یس کا اوارڈ بھی دیا گیا ارونہ ایرانی نے اپنے ابتدائی دور سے اب تک کے تقریباً تمام بڑے فنکاروں کے ساتھ کام کیا خواہ و راجیش کھنا ہوں جتیندر ہوں دلیب کمار رشی کپور دھرمیندر امیتاب بچن اور پھر اسرانی ارونہ نے ہر فنکار کے سامنے خود کو مضبوط کردار کی شکل میں ماہر فنکارہ کی حیثیت سے منوایا فلموں کے بعد انہوں نے ٹیلی ویژن کا رخ کیا اور یہاں بھی کئی یادگار درامے دیئر مسلنا مہندی تیرے نام کی اور دیس میں نکلا ہوگا چند انہیں فنکارانہ صلاحیتوں کی بنا پر ہی انیس فروری دو ہزار بارہ کو لائف ٹائم اوارڈ سے نوازا گیا آئندہ ہفتے آپ کو پاکستان کے کسی اور خوبصورت مقام کی سیر کروائیں گے تب تک کیلئے عادل اللہی کو اجازت دیجئے ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائیب کریں